مزیدار ہم نے کسوری میتھی اور آلو کی سبزی بنائی ہے جو کہ میری پسندیدہ ہے اور یقیناً جب آپ بنائیں گے تو آپ لوگوں کی بھی پسندیدہ بن جائے گی اور یہ کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیا طریقہ ہے اس کے بنانے کا میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے مجھے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تو پریز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر ریسپی آپ کو پسند آئی تو ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ریسپی کو کس طرح بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار اپنی پسند دیدہ ایک ڈش بنا رہی ہوں آلو اور کسوری میتھی سوکھی میتھی کی سبزی تو سبزیوں کا سیزن جیسے ہی شروع ہوتا ہے سردیوں والی سبزیوں بہت ہی مزیدار قسم کی ہمیں ریسپیز ملتی ہیں کھانے کو بھی بنانے کو بھی تو یہ سردیوں کی سبزیوں کا جو سیزن ہے میرا پسندیدہ ہے ویسے تو گرمیوں میں بھی بہت ساری مزیدار سبزیاں آتی ہیں لیکن سردیوں والی سبزیاں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہیں جیسے میتھی ہو گئی ساگ ہو گیا پھول گو بھی بہت ہی مکس سبزی کا پھر سیزن بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپیز ہیں یہ سب تو چلیے آج ہم بنداتے ہیں اپنی پسندیدہ آلو اور کسوری میتھی کی سبزی تو اس کے لیے میں نے آلو لے کے چار ادر درمیانے سائز کے اس کو اچھی طرح دھویا چھیل کر اور اس کو اس طرح چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لی ہے تقریباً چار بڑے کھانے کے چمچ بھر کے جو ہے وہ کسوری میتھی آپ فرش سبزی میتھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوگا ایک الگ ہوگا تو یہ میں نے کسوری میتھی لے رہی ہے چار کھانے کے چمچ بھر کے اور اس کو ساف کر لیا ہے تین کے وغیرہ اس کے اچھی طرح ساف کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک ادر درمیانے سائز کی پیاز جو ہے وہ چوپ کر لیا ہے میں نے اور ایک ادر کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں نے لیسن ادرک کا جو ہے موٹا موٹا سا کرش کر کے اس کو موٹا دردرہ سا پاس پیس لیا اس کو نا دو ادر بڑے والے مارٹر جو ہے وہ کٹ لیا ہے چھلکی اتار کر آدھی چاہی کی چمچ بسی ہوئی لال مرچ پاورڈر ہے آدھی چاہی کی چمچ زیر ایک چاہی کی چمچ نمک ہے ایک چاہی کی چمچ پسا ہوا دھنیا ہے آدھی چاہی کی چمچ حلدی ہے آدھی چاہی کی چمچ موٹا دھنیا جو ہوتا ہے سابت اس کو دھردڑا سا پیس لیا ہے وہ ہے آدھی چاہی کی چمچ جو ہے وہ پسا ہوا گر مسالہ ہے ایک چاہی کی چمچ سے تھوڑی سی کم ہم نے چلی فلیکس لی ہے ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ آدھڑا مرچ لے لی ہے اس کے علاوہ جی یہاں ہم نے گھی رکھا ہے چار کھانے کی چمچ دیکچی میں گرم ہونے کے لیے اور وہ ہو چکا ہے گرم اب اس میں ڈالتے ہیں پیاس پیاس اس میں ڈالتی ہے اس کو ہم زیادہ زیادہ سا براؤن نہیں کریں گے بس ہلکا سا براؤن کریں گے میڈیوم فلیم ہے ہمارا اور بس ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے زیادہ سارا نہیں کرنا جیسے براؤن کر لیتے ہیں ہم اس طرح نہیں کرنا ہم نے اس کو ہلکا سا کریں گے دو سی ڈھائی منٹ جو ہے وہ پیاس کو ہم نے چلایا ہے آپ دیکھ لیں اس طرح ہے پیاس یہ براؤن نہیں ہوئی ہے بس گل گئی ہے پیاس اور ہلکی ہلکی سی گلابی ہو گئی ہے اب ہم اس میں لیسے نہ درک جو ہمارے پاس ہے چوب ہواوا یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں اس کو بھی بس تھوڑا سا ہی چلائیں گے زیادہ نہیں چلائیں گے ہم کیونکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ ہم نے براؤن نہیں کرنا بہت مزے کی خوشکو آتی ہے جب لیسن شامل ہوتا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک تمارٹر چھوڑا سے چلا لیں گے پاکے تمارٹر جو ہیں وہ بل رہنے دیا تھا اور مچھے کھوڑا ایسے سے ہم کر دے رہے ہیں اس کو میش تو تمارٹر جو ہیں وہ کافی حد تک بھول گئے ہیں اب ہم اس میں مسالہ جاتھ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کھوڑا سا بھونیں گے زیادہ زیادہ نہیں بھونیں گے ہم میں آپ کو پہلے بھی بتا سکی ہوں کہ ہم نے اس کو روائی کی طریقے سے براؤن نہیں کرنا سوری مٹھی جو ہے وہ بہت ہی زائکے دار ہے ہر چیز میں جس چیز میں ڈال دو وہ اس کا زائکہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ میری فیورٹ ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ سردیوں کی سردیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی مزے دار ہوتی ہیں ایسے تو گرمیوں میں بھی جیسے کریلے ہو گئے اور پالک ہے لیکن سردیوں کی سردیوں کا زائکہ جو ہے وہ مزہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے مزہ آتا ہے کھانے میں سردیوں میں ایسی خوشبوک ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ سردیاں سردیاں ہیں چھوڑا سا ہون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ سے دیکھیں جی تین سے چار منٹ مسالے کو اچھے ٹھیکے سے بھونا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے اس کا اور اس کی تقریباً ایسی سی کچھ شکل ہو گئی ہے اور یہ کھڑے مسالے ہیں میں آپ کو بتا دیا تھا میں نے پہلے بھی کہ ہم نے اس کو زیادہ سارا براون نہیں کرنا اور اس میں جو لسن ادرک ہے وہ بھی ہم نے چوب کر کے ڈالا ہے پیس کے نہیں ڈالا تو یہ اب بلکل مکمل گھولا ہوا مسالہ نہیں ہوگا لیکن بھون گیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس میں آلو شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے بھون لیں گے آلو کو اور ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو میری ریسپیز کو پسند کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اچھا لگتا ہے ہم نے تقریباً ایک منٹ بھون لیا ہے اب ہم اس میں میتھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا بھون لیں گے یہ دیکھیں ہوا ہوا اتنی زبردست خوشبور زبردست لک آئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے میں کہہ رہا کہ جلدی سے پکی اور میں اس کو کھا لوں تھوڑا سا اس کو چلائیں گے تقریباً آدھا گلاس پانی شامل کر دیں گے اور آلویں تو رکھ دیں گے دمپ پر گلنے کے لیے یہ چار کھانے کے چمت جو بھر کے میں نے کسوری میتھی لیے ہے اگر یہ فریش ہوتی تو تقریباً ایک گڑی بنتی تھی کیونکہ سوپ کر میتھی جو ہے وہ بلکل تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو یہ بہت کم مت سمجھیں اس کو تو اب اس کو دمپ پر رکھا ہے تقریباً دس منٹ ہم نے اس کو دمپ پر رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار قسم کی ہماری سبزی تیار ہو چکی ہے گھی چھوڑیا ہے یہ دیکھیں آلو گل گئے ہیں تو چلیے اب اس کو ڈش میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں دیجے جناب کسوری میتھی اور آلو کی مزیدار سی سبزی خوشبودار سبزی تیار ہو چکی ہے اور اگر ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر آپ بھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی اوریجنل اور خاص ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں لیکن آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ